بسم اللہ احمد الرحیم الحمد للآہر بالعالمین ومارشل ناقا اللہ رحمت اللہ العالمین بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مختصر ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان عظر اکبال صاحب ناظر محترم ذو الحجہ کے یہ وہ مہینے ہیں جس مہینوں میں اللہ رب العزت اپنے گناہگاروں کو ڈونڈڈون کر بخشتا ہے اپنی رحمت ان پر نازل فرماتا ہے بلہ شبہ ہم لوگ بھی انہی گناہگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں شامل حال ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت دے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم نے اس طرز عمل کو جس کا جو ہماری زندگی کا شمار تھا جو ہمیں آدیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبی ملتا ہے آقا علیہ السلام سے نہ صرف قولی طول پر بلکہ ظاہری طور پر بلکہ عملی طور پر بھی اس کا ثبوت موجود ہے لیکن ان سب راستوں کو چھوڑتے ہوئے ہم نے حسد کے راستے کو اختیار کیا اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کے طرز عمل کو بنانا اور چلانا شروع کر دیا لیکن یہ سارا سسٹم میں سارے معاملات ہمیں نہ صرف اس حد تک کہ ہمیں دنیا کے معاملات میں مشغول کرتے بلکہ ہم سب کو ہمارے رب سے دور کر دیتے ہیں جسے آج ہمارا رب کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں ہیں جو کہ در حقیقت عقید توحید کا تعلق ہونا چاہیے ایک مومن کا جو تعلق عقید توحید سے ہے جو عقید توحید کی بدولت اللہ رب العزت کے انعامات اور اللہ رب العزت سے جو لطف قرم جو عنایات ہم حاصل کر سکتے ہیں ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں میرا مالک بہت رحیم ہے بہت کریم ہے وہ ہر بندے پر فضل کرتا ہے ہر گناہگار شخص کو بخشنے کے لیے تیار رہتا ہے جو شخص بھی اس کا ہو جاتا ہے میرا مالک اس کو پھر کسی اور کا ہونے نہیں دیتا ہے سجد قیام بس اسی کے لیے ہے اس لیے ہمیں اپنے رب سے ان عاشروں میں جو کہ بہت زیادہ اوجائے کمال ہوتے ہیں جس میں رحمت میرے مالک کی گناہگاروں کو بخشنے کے لیے تیار ہے اور ڈونڈ ڈونڈ کر بخشنے کے لیے تیار ہے ان مہینوں میں اپنے رب سے ان چیزوں کی دعا ضرور کر لینی چاہیے جس کی وجہ سے ہم پورا سال پریشان رہتے ہیں بہتر مطلب چونکہ ایک سماجی کارکن ہونے کے ناتے میرے پاس جتنی بھی شکایات محصول ہوتی ہیں اور جتنی بھی چیزیں محصول ہوتی ہیں کہ عام طور پر لوگوں کو کالی نظر کا جو توڑ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور نظر کا جو چڑاوہ ہے وہ بہت مشکل سے اترتا ہے لیکن میں کچھ کلمات آپ کو آج بتاتا ہوں انشاءاللہ جو شخص بھی اس کو پڑھے کر خود پر دھم کرے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ اسی ذو الحج کے عشرے میں آپ جب اس کلمات کو پڑھ کر خود پر دھم کریں گے تو یہ جتنا بھی کالی نظر کا توڑ ہوگا یہ اتر جائے گا یقیناً کالی نظر جتنے بھی حاسدین کی آپ کو لگی ہے یا بدنظری آپ کو لگی ہے یقیناً یہ وہ مہینہ ہے یہ وہ دن ہے جس میں آپ پڑھیں گے عموماً عام طور پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا فضل ہر وقت اور اس کی رحمت ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس لیے آپ جب چاہے پورے سال میں پڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ خصوصی دن ہے جس میں ہمیں ضرور اس کو پڑھنا چاہیے یہ قلمات یہ ہیں بسم اللہ اللہم ازہب ہر رہا وبردہا ووسعبہا پھر سن لیجئے بسم اللہ اللہم ازہب ہر رہا وبردہا پھر سعبہا جو شخص بھی ان قلمات کو اولا خدرود ابراہیمی کے ساتھ عموماً صوفیاء اس کو سات بار پڑھا کرتے تھے لیکن میں اپنی نسبت چونکہ حضور غوث پاک شرکار سے ہمیں اجازت ملتی ہے اور انہی صوفیاء کی نسبت سے میں لوگوں کو اکثر و بیشتر یہ بھی کہتا ہوں چاہے سات بار پڑھ کر خود پہ دم کریں چاہے گیارہ بار خود پر پڑھ کر دم کریں لیکن تصوراتِ الہی میں غوتہ زن ہوتے ہوئے اپنے رب کو اپنے قریب تصور کرتے ہوئے اس کے نبی پر درودِ ابراہیمی پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں میں عشق لیتے ہوئے کہ مولا ہم ان حاسدین کے حسد سے تھک چکے ہیں تو ہمیں بچا یہ قلیمات ہم پڑھ کر خود پر دم کرنے لگے ہیں مالک تو ہماری مدد فرما اس طریقے سے یہ قلیمات پڑھئے بسم اللہ اللہم عزب ہر رہا وبردہا ووسوابہا تو انشاءاللہ یقیناً اللہ رب العزت آپ کو قالی نظر سے نجات دے دے گا تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اجازت دیدی فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ